جی اس ٹائم ہم موجود ہیں ناران میں ایک گھنٹے پہلے ہم ناران پہنچ چکے ہیں میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے پیارے بھائیوں کو ناران بزار جو ہے وہ دکھایا جائے اور جو رات کا مناظر ہے اور یہاں کا موسم موسم تو ہم فیل کر سکتے ہیں آپ لوگ فیلنگ کر سکتے ہیں لیکن ماشاءاللہ یہاں کا جو موسم ہے فینٹیسٹک بڑا زبردست ہم ایک گھنٹے پہلے یہاں پہنچے اور آج ہم آپ کو تھوڑا سا ویو دکھائیں گے رات کا جہاں پہ ہم نے سٹے کیا ہوا ہے اور جو بزار کے مناظر ہیں تو ایک خوبصورت مناظر جو پیش جو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ایک خوبصورت مناظر جو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو جی میرا کیمرمین آپ کو اگر دکھا سکے تو یہ آپ دیکھیں بیوٹیفل ناران بزار یہاں پہ آپ یہ چیک کریں کہ یہاں پہ جو ٹوریزم ہے وہ کتنا اوپر ہے اس ٹائم یہ ناران کا جو بزار ہے یہ ماشاءاللہ سے چک اچک بھرا ہوا ہے اور یہاں پہ فیملیز آئیں ہوئی ہیں اچھا ابھی میں آپ کو لے چلوں گا جہاں پہ ہمارا اسٹوے ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں گیٹ وے گیٹ وے ہوتل ہے یہ آپ ذرا اس کو چیک کریں کیا لک ہے اور جب میں آپ کو اس کے اندر کے مناظر دکھاؤں گا تو آپ خود ہی حیران رہے جائیں گے تو چلیں آئیں ہمارے ساتھ تھوڑا سا اس ہوتل کا وزٹ بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ اور آگے ہمارے ساتھ جو دوست آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو جائے گی یہ گیٹ وے ہوتل کے ڈیلیشیس جو کھانے یہاں آپ کو ملیں گے اچھا آپ لوگ یہاں پہ ٹوریزم کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی رش ہے کتنی فیملیز آئی ہوئی ہیں گیٹ وے ہوتل ناران کی مشہور فش جو گیٹ وے پہ موجود ہوتی ہے اور آپ آکے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں بہت ہی اچھی ہوتلیں گے بہت ہی اچھی یہاں پہ رومز آویلیبل ہیں یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا جاؤں تو یہاں پہ ان کی رومز بہت ہی بہت ہی مناسب ریٹ پہ اور بہت ہی کلاسک رومز ہیں اچھا تو اس ٹائم ہم آ چکے ہیں اپنے دوستوں کے پاس اور سارے ایزی اوکے بیٹھے ہیں اور چل مار رہے ہیں چلے جاتے ہیں اپنے بنگش صاحب کے طرف بنگش صاحب کو تو سردی لگی ہے بنگش صاحب آپ کو لگتا ہے سردی لگی ہے ماشاءاللہ آپ ٹھنڈ ہیں یہاں تو ہم تو یہ سوچ گئے تھے کہ موسم نارمل ہوگا لیکن یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھا موسم ہے بہت اچھے مطلب وہ ایسا ویدر ہے کہ بندہ انجوائی کر سکتا ہے تو اور ناراند ماشاءاللہ اس وقت بہت زیادہ ٹورس بہت زیادہ ٹورس ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ رات کی گیارہ بجی کا ٹائم اور لوگ سارے انجوائی کر رہے ہیں تو کیوں کہتے ہیں کہ ایک اچھا ویو ایک اچھا سفر ماشاءاللہ ابھی دیکھیں گے یہ ناراند کا دیکھیں گے کہ ناراند میں کیا ان کا اچھا جو فوڈ ہے وہ دیکھتے ہیں کیونکہ مشہور ہے یہ جس ہوت ریسٹورن میں ہم آئے ہوئے ہیں ان کا فوڈ مشہور ہے تو چیک کرتے ہیں انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے تو ناظرین یہ تھے ہمارے بنگش صاحب اور یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور چل مار رہے ہیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہمارے رومز ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ ایک پیارا ویو جو ہمارے رومز ہیں تو میں ان کی جو لوکیشن اچھا یہ ہمارے رومز ہیں پوزیشن تو ہم لوگوں نے ایسے بنائی ہوئی ہے کیونکہ تھکے ہوئے تھے تو ایک گھنٹہ ہم نے ریسٹ ہی ہے اور پھر ہم نکلے ہیں تو یہ ہمارے رومز ہیں ایک یہ روم ہے میں واپس آپ کو باہر رہی جاؤں گا جی عاشم کیا آل ہے خیر خریت آپ سناو بس ناران میں بس یہ پورا دن ڈرائیونگ کی ہے اب ادھر آئے ہیں تو سگنل آئے ہیں ووٹسیپ دیکھ رہے ہیں تو ناران آئے ہیں بس کھانے کا ویٹ ہو رہے ہیں اچھا موسمیں سردی لگ رہی ہیں اور کھانے کا انتظار ہو رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں کھانا لگ جائے تو ہم کھانا کھائیں گے تو میں اوپر سے ویو آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ایک خوبصورت نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ وے ریسٹورنٹ گیٹ وے ہوتل جہاں ہم موجود ہیں اور ہم نے کھانا کھا لیا ہے اس ٹائم ہمارے ساتھ اس ہوتل کے آنر موجود ہیں شاکر بھائی آئیں ان سے تھوڑی اس ہوتل کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں جی شاکر بھائی اسلام علیکم علیکم اسلام رزوان بھائی کیا حال آپ کا ٹھیک ہے اللہ کا شکر جی شاکر بھائی آپ کو گیٹ وے فیملی ریسٹورنٹ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تفصیل سے بتائیں تاکہ ہماری عوام کو بتا چلے وہ جب ناران آئیں تو ان کو کھوڑی کا اٹلائیں جی الحمدللہ گیٹ وے فیملی ریسٹورنٹ میں جتنے بھی تمام کھانے ہر قسم کے کھانے ہیں اس میں اور اعلیٰ قسم کے کھانے اور بیٹھنے کی جگہ اس کی سیٹنگ الحمدللہ ناران میں سب سے بہترین سیٹنگ ہے اور سٹینڈرڈ قسم کی سیٹنگ ہے جو پورے ناران میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور گیٹ وے ریسٹورنٹ میں سب سے بہترین چیز جو ہے اور جو اس کی سپیشلیٹی ہے اور اس کی سپیشلیٹی میں یہ ہے کہ دیسی مرک کڑائی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ بٹیر ہیں ریسٹورنٹ کے ساتھ ہمارے پاس ہوتل بھی ہے اور اس کے رومز بھی ہیں ہوتل کے رومز میں اور ہمارے پاس الحمدللہ سٹینڈرڈ قسم کے رومز ہیں جس میں ماسٹر بیڈ ہے ٹرپل بیڈ ہیں ڈیلاکس ہے سویٹ رومز ہیں اور اس میں ہمارے قسم کی فسیلیٹیز دیتے ہیں جو الحمدللہ پورے ناران میں اچھے اچھے ہوتلز کے مقابلے کی ہیں اور بہت اچھی ہیں اور میری تمام سیاہ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ وہ جو بھی ناران میں آئیں اور گیٹ وے فیملی ریسٹورنٹ کو وزٹ کریں اور یہاں کے لذیذ کھانوں سے لطف اندوزوں شکریہ موسیقی موسیقی